اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک ایک ایس پی کے نام سے پرنٹر ہے اس میں فالٹ یہ ہے کہ اس میں اس کا موڈل ہمپر اور یہ سیزیل وغیرہ اس کا چیک کر لیں اس میں فالٹ یہ ہے کہ اس کی یہ والی پورٹ اس کی جو ہے یہ والی اس کی ڈیمو جو یہ پورٹ اندر سے بہت اس کے ٹوٹ چکے ہیں اب ہم اس کی پورٹ یہ چینج کرتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں اس کا پرنٹ لگتے تو وہ لگاتے ہیں میرے نام عمدالتاف اور میرے چینل کو نامیالتاف لگتے ہیں سبسکرائب کریں ساتھ فہلے بیلے ایک اندر بات تاکہ آپ کو اس طرح کی ہمیشہ ویڈیو ملتی رہے ہیں اس کو اوپن کرنے کے لئے یہ اس کا پیج کو اوپن کرنے کا اوپن کرنے لگے اس کو پھر آگے چیک کرتے ہیں اس کا سب ہی پیج اوپن کرنے کے بعد اس کا ایسا یہ فرانٹ والا اوپر والا یہ پلسٹر کا ہی سالہ ادھا ہو جائے گا اور اس کے باقی یہ ہی سالہ ادھا ہو جائے گا اس میں صرف یہ ایک ہی جگہ پر پیج لگا ہوا تھا یہ سائیڈ پر اس کا بورڈ آ چکا ہے جی اس بورڈ کو ہم علیدہ کر لیتے ہیں علیدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ آسان ہو جائے گا اس کو مرمد کرنے کے لئے اس کو علیدہ کرنے کے لئے یہ ایک سٹیپ اس کی ہے جو علیدہ کرنے پڑے گی یہ ویسے ہی بار کھجنے سے نکال آتی ہے اس کا کوئی گریف اگر آنے دوسرا اس کا یہ گریف ہے اس کا ہم نکال لے بس پاکی اس کے یہ ایک پیچ ہے اور دو یہ پیچ ہیں یہ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد یہ بہر آ جائے گا اس کا یہ ویسے دیکھا ہے یہ حل رہا ہے اس کا پیچ ہے اس میں اب ہم سب سے پہلے تو اس کے یہ پیچ اوپن کرتے ہیں سولڈر کی ملک سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پوائنٹ اس کے اور یہ دو یہ تو سب بھی ٹوٹے ہیں کو ایک ادائی اس کے اندر جو اٹیجمنٹ ہے اس کے بعد پھر اس کا اگلہ لائے عمل چیک کرتے ہیں اس میں کیا کرنا پڑتا ہے یہ اب ہمیں نیا نہیں ملا اس لئے ہم نے اسی کو روپیر کر کے لگا دیا ہے کہ اس کے یہ کنیکشن نمی کر دی ہیں یہ جوڑ لگا دیا اس کے اور سائیڈ سے یہ اس کو یہ ٹھانکہ لگا دیا لیتا سے تاکہ یہ سپور بن جائے اس کی دونوں طرف سے اب اس کی فٹنگ کرتے ہیں اب میں نے سب سے پہلے یہ اس کے سٹیپ لگا دیا ہے پھر اس کے بعد یہ گریپ لگا دیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے مکمل پیچ پر حکست دیتے ہیں اب یہ میں نے اس کی مکمل پیچنگ کر دی ہے جو